ہماری کوشش کچھ اس طرح کی ہے کہ کتاں اندر پڑھا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ غضو پہ غضو بنا لے جا رہے ہیں شیدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں عمروں پہ عمرے کیے جا رہے ہیں حج پر حج کیے جا رہے ہیں کتاں اندر ویسا کا ویسا پڑھا اب خودی انصاف کرو خدا کیا انصاف کرو تو ان عبادتوں کا ان سجدوں کا ان رکو کا ان تشہود کا کیا ہو تو جب تک یہ خرابی جو دنیا دی مرض ہے ام الامراز ہے اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک ہماری عبادت ادھوری ہے تب تک ہماری سب بندگیاں رکو اور سجود ادھورے اور نامکمل ہیں اس لئے ہم یہاں آتے ہیں خود پسندی خود نمائی ملوں میں دیکھیں مولیوں میں دیکھیں پیرو میں دیکھیں عالموں میں دیکھیں ہم لوگ ہر شخص میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو کچھ بنا کے پیش کرنا وہ ہے اندر میں کچھ بھی نہیں تو دوستو یہ جو خود پسندی ہے جس کو تکبر بھی کہا جائے یا عجب کہا جائے اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں کہ انسان کو کم از کم روحانی اپسے مغروب کر دے ایک بیماری یہ ہے دوسری بیماری نفرت اور تاشت جس کسی کو دیکھا تو فتوالا گا دیا یہ تو خلا ہوگا یہ تو اس فرکے کا ہوگا یہ تو اس فرکے کا ہوگا یہ تو اس کا مرید ہوگا یہ تو اس کا مرید ہوگا یہ تو ہم اس بات کو زبان پر بھی لاتے ہیں اور دل میں دورانے میں تو ہمیں سیکر بھی نہیں لکھتے ہیں خدا کے لئے اس چیز کو اپنے دل سے نکال کر باہر کیجئے یہ نفرت یہ تاثب ہمیں برباق جرکے رکھتے ہیں اس نفرت اور تاثب نے ہمیں نقصانات ہی پہنچائے ہیں اچھے بھلے لوگ جو بڑے بڑے تقریریں کریں تو لوگوں کو لوگوں کے رونکتے کھڑے کریں لیکن ان کے عمل میں ان کے دلوں میں کیا تاثب نہیں ہے وہ خود بتا سکتے ہیں لوگوں کے بارے میں فوراً خطوہ صادر کرنا یہ خرابی ہمارے اندر نہیں ہے جب اب ہم یہاں آئے ہیں تو کچھ سوچ کر جائیں تو دو باتیں ہی تو آپ کو کہی جا رہی ہیں میں نے جو کتے کا ذکر کیا تھا تو خرابوں کا تو پتا چلے دو باتیں کہی جا رہی ہیں ایک تو خود قسندی ہے خود نمائی ہے تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں کوئی بھی سے خالی نہیں ہے جس کو ہم میری طرح پرسوں پر بٹا کے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ ہمین سرابیوں کا شکاہ ہے اور پھر عام لوگوں کا کہنا کیا ہے اس نے برباد کر کے رکھ دیا اور پھر اندر میں نفر تنسک اور پھر کفاری ہے اس پر تو بڑے بڑے کام ہو گئے بڑے بڑے بلڈنگیں بن گئے ہیں بڑے بڑے بلازیں بن گئے ہیں بڑے بڑے امارتیں بن گئے ہیں نفرت کے نام تھا کیا یہ انسانیت اسی چیز کا نام ہے؟ یہ چیزیں لے کر آپ خدا کے سامنے جائیں گے ہیں اتنے میں نے حج بھی کیے تھے اتنے عمرے بھی کیے تھے ہوں نہیں افعال میرے یہ تھے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں خدا کے لئے فطیر ہو ان خرابیوں سے اپنے بل کو پاک کریں سارا جب دلے دیوتاں میں جہاں برا نکو اگر خرابی بیماری خستگی دونڈ نہیں ہے تو اپنے نفس کی خرابی ہے اور خستگی دونڈو اور ان کی طرفوں کی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان کے لئے تمہارے دل میں اچھے جذبات اچھے احساسات ہونے چاہیے ہیں اس کی مشک کرو جب نکلتے ہو تو مشک کرو کہ میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کروں گا یہ ایسا ہی عبیس کی وہ صحیح کہتا ہے کہ مجھے کسی عقل مند سے پوچھا گیا کہ ذہن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو فتواتے دیتے ہیں وہ فلاں تو پلے درجے کا ہے وہ نمبری ہے وہ ایسا ہے تو صحیح کہتا ہے کہ کسی نے کسی عقل مند سے پوچھا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے بڑا نپاتلا جواب کیا برظاہرش عیب نمی بینا برظاہرش غیب نمی بینا اس سے بڑھ کر اور کوئی فتوہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ اس کے ظاہر پر مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور اس کے اندر کے حال کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کے ظاہر میں مجھے اس کے جسم میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اس کے شکل میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی باطن کا غیب میرے پاس نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور زیادہ تفسرہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا اس کی مشکر ہو اس کی مشکر ہو کسی کے بارے میں فتوہ صادت کر دینا کسی کو برا بزاست کرنا برا سوچنا کہ کبھی بھی کسی بھی فقیر کو مجھے نہ آپ کو روا نہیں ہے اور پھر وہ بات کہ نفرت ختم کریں نفرت مٹائیں محبتوں کو بڑھائیں چاہے ایک ہی چھوٹی سی ایک شمعہ اگر آپ نوشن کرتے ہیں یہ بہت بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس علاقے سے اس جگہ سے تو اندھیرہ دون ہوگی اپنے گھر میں شمعہ روشن کریں ہمیشہ عرض کیا جاتا ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں ان کو تہذیب اور اخلاق جو میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہ ان کو سکھانے کی کوشش کریں ان کو بہترین انسان بنائیں ان کو اس قابل بنائیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کر کے خوش ہو تو آپ کی مدد کریں آپ اس کی مدد کریں اور جب پڑا ہو تو آپ کے لئے ایک اچھی یاد بن جائے کہ بھئی یہ خلا کا بیٹا ہے ایک اچھی یاد بن جائے انہی نوجوانوں میں سے ہمارے لئے قیادت پیدا ہوگی جو اس قوم کو آگے لے کر جائے گی تو اس انقلاب کا کام ہم اپنے گھروں سے شروع کریں کوئی آسمان سے نہیں تپکے گا انقلاب یہاں بڑے بڑے تقریروں سے اور بڑے بڑے ناروں سے اور دعواؤں سے انقلاب نہیں آئے گا گھر سے شروع کریں میرے دوست یہ ایک قدم ہوگا جو آپ اٹھائیں گے آگے کی طرف دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور مرکزی عدداران یہاں موجود ہوں گے جو دوستوں نے تجاویز دی ہیں مختلف دوستوں نے اس پر ضرور احباب غور کریں اور ان کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں فنڈز بھی ہوتے ہیں اور اس کا بہتر استعمال کریں اس مبارک کے موقع پر یہ سب جماعت کی امانت ہے ان کی قربانی ہے اور اس کا استعمال جماعت کے بہتری اور فائدے میں ہونا چاہیے جو مختلف شعبے بنائے جاتے ہیں اس کے موقع پر جو نام اب لینے کی منجائز نہیں ہے